نمسکر دوستوں کرائمی تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی آج کی کہانی بہت ہی حیران کرنے والی ہے بہت ہی شاکنگ ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ ایسی کہانی آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس پوری کہانی کے انت میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ایسا ایسا کلیم کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں معاملہ گازیاباد کا ہے دلی کے بلکل قریب اتر پردیش کا گازیاباد زلہ ہے آپ سب کو پتا ہے اور گازیاباد میں ایک پولیس ٹیشن ہے جس کا نام ہے کھوڑا تو کھوڑا ایک بہت گھنی آبادی والا ایریا ہے اور ایک ایسا گاؤں آپ کہہ سکتے ہیں کھوڑا کو جو تین الگ الگ زلوں میں لگتا ہے یعنی ایک تو گازیاباد میں لگتا ہی ہے پوروی دلی میں بھی لگتا ہے یعنی دلی راجے کا بھی حصہ ہے اس کا کچھ ایریا اور اس کے ساتھ ہی کھوڑا کے کچھ علاقے نویڈا میں بھی پڑھتے ہیں یعنی دیکھا جائے تو تین زلوں میں پھیلا ہوا ایک وشال آبادی وہ کھوڑا کی ہے تو اسی کھوڑا پولیس ٹیشن میں چوبیس نومبر کی صبح تقریباً پہنٹیس چھتیس سال کا ایک شخص پہنچتا ہے اور بہت ہی دبلہ پتلا دین ہین مریال سا دکھنے والا یہ نوجوان یہ شخص پولیس والوں کے پاس آتا ہے اور آ کر پولیس کو یہ کہتا ہے کہ صاحب میں آج سے تقریباً تیس سکتیس سال پہلے اگوا ہو گیا تھا اور میں تیس سکتیس سالوں سے اپنے گھر لوٹنے کی لگاتار کوشش کر رہا تھا لیکن اس بیچ کچھ لوگوں نے مجھے راجستان کے جہسلمیر میں بندھک بنا کر رکھا اور بندھوا مزدوری کراتے رہے صبح شام میری بہت تکلیف میں نکلتی دن بھر محنت مزدوری کروایا جاتا اور کھانے کے لئے کچھ زیادہ ملتا نہیں اور بہت ہی ظلموں ستم میں نے سہے کسی طرح سے میں وہاں سے اب چھوٹ کر آیا ہوں یہ تقریباً تیس سال پرانی بات ہے جب میں یہی گازیاباد میں رہتا تھا کھوڑا کے پاس اور میرا پورا پریوار جوائنٹ فیملی سب کچھ ہے لیکن مجھے میری ساری یادیں اب دھوندلی ہو چکی ہیں کیونکہ اس وقت میں کافی چھوٹا تھا میری عمر یہی تقریباً پانچ ایک سال کی رہی ہوگی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں اپنے گھر والوں کو مل بھی پاؤں گا یا نہیں مل پاؤں گا لیکن چونکہ میری یادوں میں گازیاباد اور خاص کر کھوڑا کا یہ علاقہ رہا ہے تو میں اب کسی طرح سے یہاں پہنچا ہوں اب میری باقی کی زندگی آپ کے حوالے ہے کہ آپ کیسے مجھے انصاف دلاتے ہیں کیسے مجھے اپنے گھر والوں سے ملاتے ہیں پولس والے جب یہ کہانی سنتے ہیں تو وہ حیران تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان کا دل پسیج جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ارے یار کسی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اگوا کر لیا جائے اور تیس سالوں تک وہ آدمی اپنے گھر لوٹنے کا انتظار کرتا رہے موقع کی تلاش میں رہے اسے موقع نہ ملے اور آخر کار تیس سال بعد وہ اپنی آزادی کسی طرح سے حاصل کرے اور پھر اپنے گھر سے گھر والوں سے ریونائٹڈ ہونے کی کوشش کرے ایسا ہو سکتا ہے پولس والے خود بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں عام طور پر پولس والوں کے پرتی ہمارے مند میں بڑی روکھی چھوی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ پولس والے تھوڑے سخت مزاج بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ پولس والے کئی بار زیادتی بھی کرتے ہیں تو ایک ایمپریشن جو ہے وہ پولس والوں کے پرتی عام لوگوں میں بڑا ہی رف ہے کہ ان کا رف ہی مجھ والے لوگ ہوتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ پولس والے بھی انسان ہیں ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے تو پولس والوں کا دل پسید جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یار اس لڑکے کو تو انصاف دلانا ہی پڑے گا فورا جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں ان کی ریپورٹ درج کرنے اور ان گمشدہ لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے ہر تھانوں میں آج کل ایک ٹیم ہوتی ہے اس ٹیم سے تھانے کے ایسے چو اور جو دوسرے بڑے آفیسرز ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم پچیس سے تیس سال پہلے اس علاقے سے جو بھی لوگ یا جو بھی بچے غائب ہوئے تھے ان کی لسٹ نکالو اور یہ پتہ کرو کہ کیا اس ایج گروپ کا پانچھے سال کے ایج گروپ کا کوئی بچہ کم سے کم تیس سال پہلے یہاں سے لاپتہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور اگر ہوا تھا تو وہ کون کون سے پریوار ہیں کیا کسی نے کبھی بھی یہاں کوئی ریپورٹ لکھوائی ہے کہ ان کا کوئی بیٹا یا بچہ غائب ہوا ہے پتہ کرو تو پولیس والے اس مشن میں لگ جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت نوبل کاوز ہے بہت ہی پویتر کام ہے کسی کھوئے ہوئے بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا تو پولیس کے ٹیم پوری طاقت سے لگ جاتی ہے ایک دو دنوں کی ایک دو دنوں کی مشکت کے بعد آخر کار پولیس چار ایسے پریواروں کو شورٹ لسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جن پریواروں کے بچے میل چائیڈ پوروش بچے تقریباً تیس سال پہلے اکتیس سال پہلے یا سمجھ لیجے اٹھائیس سال پہلے گائب ہوئے تھے اور جب اس کی لسٹ تھانے کے ہیڈ آفیسر کے پاس لائی جاتی ہے تو وہ بہت باری کی سے اس کا معاینا کرتے ہیں اور اپنے ماتھت کام کرنے والے لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جا کر ان چاروں پریوار والوں سے کہو کہ ایک بار تھانے آئیں اور ہمارے پاس بولو کی تھانے میں ایک نوجوان موجود ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور کہیں کھو گیا تھا گواہ ہو گیا تھا ایک بار آ کر اس سے مل لیں اس سے دیکھ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کا بچہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ آپ لوگوں کو پہچان لے یا آپ ان کو پہچان لے تو جو بھی پولیس کے آفیسرز ہوتے ہیں کانسٹیبلز ہوتے ہیں بیٹ کانسٹیبلز ہوتے ہیں جن کو ایک ایک آدمی کی اور خاص کر کون کس علاقے میں رہتا ہے کس نے تھانے میں ریپورٹ لکھائی ہے اس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے ان لوگوں کو ذمہ داری سوپی جاتی ہے تو بیٹ آفیسرز جو ہے لوگ تھانے پہنچتے ہیں سب کے سب ایموشنل ہیں سب کے دل دھڑک رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ آج شاید تیس سال بعد ان کا کھویا ہوا بیٹا انہیں واپس مل سکتا ہے اُدھر تھانے میں جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی دل میں عجیب سی کشمکش ہے کہ کہاں ہے میرے ممی پاپا کیا واقعی میں ان کو پہچان پاؤں گا نہیں پہچان پاؤں گا کیسے ملاقات ہوگی وہ یہ سوچ رہا ہے اس بیچ پولیس والے اس سے اس کے غائب ہونے کی کہانی بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تُو لاپتہ کیسے ہوا تھا اور کیسے تم جیسل میں رہے تمہیں کس نے بندھک بنایا اس کو جتنی باتیں یاد تھی بچپن کی وہ ساری باتیں وہ بتاتا رہا پھر وہ یہ بھی بتاتا رہا کہ کس طرح بچپن میں اگوا ہونے کے بعد اس کے ساتھ الگ الگ لوگوں نے ظلم ڈھائے اور کس طرح سے چھوٹے سمیسے ہی اس سے بہت کام لیا گیا مائنس میں اسے کام کرائے گیا راجستان میں اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ بچہ وہ اب تو خیر بچہ نہیں رہا تقریباً تیس میں تیس سال کا جو آدمی تھا وہ بتا رہا تھا اور پولیس وہ ساری باتیں سن رہی تھی تو یہ جو پریوار کے لوگ آئے ان سے اس آدمی کو پولیس والوں نے ایک ایک کر کے ملوایا ان میں ایک پریوار ایسا تھا جس میں جس کی جو مہیلہ تھی یعنی جسے ہم کہیں گے کہ بچے کی ماں تھی اس نے دیکھتے ہی اس لڑکے کو پہچان لیا دیکھئے یہ بھی قدرت کا کھیل کہی ہے لڑکے کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور وہ زارو کتار رونے لگ گئی اس لڑکے کو دیکھ کر اب وائبز شاید میچ کر گیا لڑکا بھی رونے لگ گیا لڑکے نے بھی دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ارے یہ تو میری امہ ہے میری ماں ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑا سکوچایا ہوا تھوڑا ڈرہ سیمہ ہوا تھوڑی ہچک کے ساتھ اس مہیلہ کے قریب گیا مہیلہ بھی پاس میں آئی پریوار کے دوسرے لوگ کھڑے تھے اور پھر دونوں ایک جھٹکے میں گلے مل گئے سارے لوگوں کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے لوگوں کو لگا کہ یہ کمال ہو گیا تیس سال بعد کھویا ہوا بیٹا اس کی ماں کو واپس مل گیا اس ماں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا وہ بے انتہاں روئے جا رہی تھی ادھر بیٹا بھی رو رہا تھا گھر والے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا تو کہاں رہا کیسے رہا ساری باتیں کشتوں میں بٹس اینڈ پیسز میں وہ بچہ اپنے گھر والوں کو بتا رہا تھا گھر والوں کے پاس سوالوں سوال اتنے تھے کی ختم نہیں ہو رہے تھے تو خیر یہ پتا چلا کہ یہ جو آدمی تھانے میں گھر والوں کو ملا تھا مطلب پولیس والوں کو ملا تھا اور اس کے بعد گھر والوں سے جو اس کی ملاقات ہوئی اس آدمی کا اصلی نام اصل میں بھیم ہے اور بھیم جو ہے وہ تقریباً پانچ سال کا رہا ہوگا جب وہ اسی کھوڑا علاقے میں رہتا تھا اور وہاں سے کسی نے اسے اگوا کر لیا تھا اس طرح کا انفارمیشن کی اور یہ پتا بھی کروایا کہ کسی کے پریوار کا کوئی آدمی تیس سال پہلے اگر گھائب ہوا تو کیونکہ ایسے آدمی کو ایسے پریواروں کو ڈھونڈنا میں مشکل ہوتا ہے تو ان پریوار کے لوگوں نے کہا کہ ہاں صاحب ہوا تو تھا ہم نے اس سمیں تھانے میں بتائی تھی پولیس کو ریپورٹ دی تھی لیکن اب اس کا کون لکھا جو کھا رکھے گا تیس سال پرانا گمشدگی کا معاملہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو کوئی ایسے 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 کوئی ایسے آئی آر تو نہیں تھی لیکن اس پریوار کے لوگوں کے دعوے کے مطابق ان کا بچہ گائب ہوا تھا اور اب ان کا بچہ جو جس کا نام بھیم تھا وہ اپنے گھر والوں کو مل چکا تھا اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت ہی ایموشنل مومنٹ تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا انت بھلا تو سب بھلا تو چونکہ یہ ایک ہیپی اینڈنگ والی بات تھی تو پولیس والوں نے اس آدمی کو گھر والوں کے حوالے کیا مائنر تو تھا نہیں بالیگ آدمی تھا اور گھر والے اپنے بیٹے کو خوشی خوشی لے کر چلے گئے ادھر یہ خبر جب میڈیا والوں کو پتا چلی اور خاص کر سوشل میڈیا میں ایکٹیو لوگ اور کنٹنٹ کریٹرز کو تو انہوں نے اس پر جم کر سٹوریز بنائی کیونکہ ایسی کہانیاں عام طور پر سننے کو نہیں ملتی ہیں مطلب فلموں میں تو ہم نے دیکھا ہے ہم لوگ مزاق میں ایک دوسرے کو بولتے بھی ہیں کہ ارے کہیں تم لوگ کم کے میلے میں تو نہیں بیچھڑ گئے تھے لیکن اب وہ زمانہ گیا اب موبائل کا زمانہ ہے ایسی کہانیاں سننے کو نہیں ملتی ہیں تو اس کہانی کو بہت بڑھ چڑھ کر میڈیا ہاؤسز نے کبر کیا اکباروں میں چھپا یوٹیوب پر اس سٹوری کو کافی ویوز ملے اور یہ خبر جو ہے کافی سرکھیوں میں رہا کافی چرچے میں رہا ادھر جو تین پریوار کے لوگ اور وہاں تھانے میں آئے تھے وہ بڑے مایوس بڑے ہی بیبس نظر آیا حالانکہ ان کے مند میں ایک تسلی تھی کہ چلو اپنا بیٹا نہ سہی کسی اور کا بیٹا سہی اس کے ماں باپ کو وہ واپس تو مل گیا وہ بھی ایموشنل تھے حالانکہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا وہ گھر واپس لوڑ گئے لیکن پھر بھی انہیں دوسرے کے دکھ سے جو ہے ہمدردی تھی اور ان کے دوسرے کے خوشی سے جو ہے انہیں بھی رہات ملی تھی کیونکہ ایک وہی آدمی کسی دوسرے کا درد سمجھ سکتا ہے جس نے اس درد کو بھوگا ہو تو خیر باقی تین پریواروں کے لوگ چلے گیا اور یہ پریوار بھی اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلا گیا 35 سال تقریباً عمر تھی اس آدمی کی اب ہوا یہ کہ تقریباً ہفتے بھر بعد یہ جو پریوار اس بھیم کو لے کر گیا تھا اس لڑکے کو لے کر گیا تھا اس پریوار کا مکھیا یعنی بچے کا پتا وہ پولیس ٹیشن پہنچتا ہے اس کا نام ہے تولارام تولارام تھانے میں آ کر کہتا ہے کہ صاحب میری گھر والی نے تو یہ مان لیا کہ یہ بھیم ہمارا بیٹا ہے ہمیں بھی ایسا لگ رہا تھا شروع میں لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے پولیس والوں نے پوچھا رہے یہ کیا بات ہو گئی 31 سال بعد بیٹا ملا تم نے خود پہچانا تمہاری وائف نے پہچانا گلے ملے لے کر گئے اب منع کر رہا تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب وہ جس طرح کا اس کا رویہ ہے جس طرح کی اس کی باتیں ہیں جو پرانی باتیں وہ کچھ یاد کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جب ہم پوچھتے ہیں تو جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس طرح بہت سارے کنورسیشن کے بعد بہت ساری گفتگو کے بعد تقریبا ہفتے بھر بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں خاص کر میں کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے یہ کوئی اور لڑکا ہے جو ہمارے گھر چلایا ہے میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اب میں کیا کروں تو پولیس والے اب اس سے سوال جواب کرتے ہیں تلہ رام سے کہ بھائی تمہیں ایسا کیوں لگا تمہارے بیٹے نے کونسی بات نہیں بتائی کونسی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی اب تلہ رام جو جو باتیں بتاتے پولیس والے انہیں کہتے کہ بھائی تیس سال پرانی بات ہے ہو سکتا ہے تمہیں یاد نہ ہو کئی بار بیٹے کے بارے بتاتے تو کہتے تیس سال پورانی بات ہے ہو سکتا ہے تمہارے بیٹے کو ٹھیک سے یاد نہ ہو تو پولیس والے بھی بہت آسانی سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ یہ جو ہے ان کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے تھانے میں انہوں نے دیکھا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہ ہو پولیس والے اب اس سٹوری کو ڈائجس نہیں کر پا رہے تھے ایسے بھی اگر میں ہیومن سیکلوجی کی بات کروں کی حالت بھی کچھ ویسی ہی تھی تو پولیس والے ابھی سوچ میں پڑ گئے آسان منجس میں پڑ گئے کہ معاملہ کیا ہے اب اس معاملے کو کیسے سلجھا جائے لیکن ابھی پولیس والے اس سوچ میں تھے کہ انہی دنوں میں مطلب تقریباً ہفتے بھر بعد آج سے کچھ سمیں پہلے کی ہی یہ بات ہے دہرادون کا ایک پریوار کھوڑا پولیس ٹیشن پہنچتا ہے دہرادون کے اس پریوار نے الگ الگ یوٹیوب چینلز میں اور اکباروں میں اس آدمی کے بارے میں پڑھا تھا جو آدمی جو ہے اپنے گھر والوں کو تیس سکتیس سال بعد ملا تھا اس آدمی کی یعنی بھیم کی کچھ تصویریں بھی اکباروں میں چھپی ہوئی تھی اور انہی تصویروں کو دیکھ کر دہرادون کا وہ پریوار پولیس کے پاس پہنچا اس پریوار کا یہ کہنا تھا کہ صاحب آپ جسے بھیم بتا رہے ہیں اور یہ بھیم کہہ کر یہ لڑکا جو اپنے گھر والوں کو مل رہا ہے یہ تو ہمارا کھویا ہوا بچہ ہے یہ بچپن میں کھو گیا تھا اور اب سے قریب پانچ یا چھ مہینے پہلے یہ ہمارے گھر آیا ہمارے گھر میں پانچ یا چھ مہینے سے تھا اب غائب ہو گیا ہے ہم خود اسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا ایک بار ہمیں اس سے ملا دیجئے اب پولیس والے جو ہے وہ حق کے بکے رہ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایک بار اچانک ایک آدمی کا آنا ایک پریوار کے ساتھ اس کا یونیٹڈ ہو جانا یونیفیکشن ہو جانا بعد میں پتا چلنا کہ بھائی وہ پریوار اس کو بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے اب ایک اور پریوار کی انٹری ہو گئی جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو ہمارا بیٹا ہے پولیس والے سوچ میں پڑ جاتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے بھلاو یہ کہہ کر وہ بھیم کو جو تقریباً ہفتے بھر پہلے اپنے گھر والوں سے ملا تھا اسے واپس تھانے بلاتے ہیں گھر والے اسے لے کر تھانے آتے ہیں بھیم بھی آتا ہے بھیم کو دیکھتے ہی دہرادون کا وہ پریوار جو ہے وہ پہچان لیتا اور کہتا ہے مونو تو یہاں کیسے اب بھیم جو ہے یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ مونو ہے پولیس والوں کے سامنے دہرادون کا وہ پریوار دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں ابھی پانچ مہینے سے رہ رہا تھا اور بچپن میں کھو گیا ہمارا بیٹا خود کو بتا رہا تھا اس کا نام مونو ہے یہ اب اپنے آپ کو بھیم بتا رہا ہے اب پولیس کو تھوڑا سا شک اس آدمی پر ہونے لگتا ہے بھیم پر ہونے لگتا ہے اب پولیس دونوں پریواروں سے الگ کر کے بھیم کو اکیلے کمرے میں بلاتی ہے اور اس سے پوچھتا شروع کرتی ہے بولتی ہے بتا بیٹا کیا بات ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے بتاؤ بھیم شروع میں ادھر ادھر کی کہانیاں سناتا ہے لیکن پھر جب پولیس اس سے تھوڑی سختی کرتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ساہب نہ تو میں بھیم ہوں اور نہیں میں سونوں میں تو اندراج ہوں میرا نام اندراج میگوال ہے اور میں جیت سر راجستان کا رہنے والا ہوں پولیس والے پوچھتے ہیں بھائی پھر یہ ناٹک کیوں تو انہیں ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا ساہب تقریباً اتنے ہی سمائے سے مطلب تقریباً بیس سالوں سے میں اپنے گھر نہیں گیا کیونکہ گھر والوں نے مجھے نکال دیا اور میں بیس سالوں سے یوں ہی الگ الگ جگہ پر بھٹک رہا ہوں اور ایسے ہی الگ الگ پریواروں کے پاس میں جاتا ہوں ان کا بیٹا بنتا ہوں ان کے ساتھ رہتا ہوں میں پتہ کر لیتا ہوں کہ کس پریوار کہ لوگوں کے بچے کب گائب ہوئے تھے اس حساب سے میں اپنی کہانیاں ان کے حساب سے بنتا ہوں اور ان کے ساتھ رہنے لگتا ہوں اب پولیس والی یہ کہانی سن کر چونک جاتے ہیں بولتے ہیں تو بھائی تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو بتاتا ہے صاحب میں جید سر کا رہنے والا ہوں راجستان کا لیکن بچپن میں میری بری عادتیں تھی تو گھر والوں نے مجھے جب میں نے ہوش تنبھالا میں نے کچھ چوریاں موریاں کی گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اس کے بعد سال دوہزار اکیس میں مجھے میرے ایک ریلیٹیو نے میرے ایک پریوار کہی جاننے والے نے شرم دیا اپنے پریوار میں لیکن میں نے وہاں بھی چوری کی اور پھر میں پکڑا گیا اور تقریباً میں چھے مہینے جیل میں رہا اس کے بعد میں جیل سے باہر نکل آیا اور تب سے میں لگاتار بھٹک رہا ہوں دوہزار اکیس سے اور اسی طرح میں الگ الگ پریواروں کے پاس ان کا بیٹا بن کر رہتا ہوں اور جب مجھے لگتا ہے کہ اب وہاں میرے کو کچھ کام کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی تو میں پھر کرنی پاتا کیونکہ اب میری عادت رہی نہیں تو میں پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہوں اب پولیس کو اس کی کہانی پر جب تھوڑا یقین ہوا کیونکہ آدمی سچ بول رہا تھا پولیس کو ایسا لگا پوچھتا آج کے بعد تو پولیس نے ویریفائی کرنے کی کوشش کی پولیس نے ویریفائی کیا تو پتا چلا شریف گنگا نگر میں یہ رام پرطاب بن کر آسارام نام کے ایک آدمی کے گھر راجستان میں رہا اس کے بعد سیکر میں گورم نائک نام کا ایک آدمی ہے اس کے گھر میں اس کا بیٹا پنکج بن کر رہا اسی طرح سے ہریانہ کے حسار میں سرسا میں پنجاب کے بٹھنڈا میں اور پھر دہرادون میں سونوں عرف مونوں جو بھی کہلیں آپ وہ بن کر رہا تو کم سے کم پانچ سے چھے پریواروں میں یہ الگ الگ وقت میں ان کا بیٹا بن کر ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے رہتا رہا اور ہر بار اس کی وہی کہانی ہوتی کہ میں تیس یا پینتیس سال پہلے اگواہ ہو گیا تھا اور اس سماعے میں بہت چھوٹا تھا مجھے کچھ یاد نہیں مجھے بندوہ مجدور بنا کر رکھا گیا اور اب میں کسی طرح سے چھوٹ کر بچ کر وہاں سے آیا ہوں تو پولیس والوں نے جب یہ کہانی سنی تو ظاہر ہے اس کے اس کرتوت پر اسے تو گرفتار کرنا ہی تھا اس پر سخت کاروائی اب پولیس کر رہی ہے اسے گرفتار کر لیا لیکن ان پریواروں کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے جنہیں سونوں میں یا بھیم میں اپنے بیٹے یا بچے نظر آ رہے تھے اب اس کہانی کا لبولواب یہ ہے کہ آدمی ایک آلے درجے کا تھگ ہے جو لوگوں کی ایموشنز کے ساتھ تھگی کرتا ہے اور ان کے گھر میں رہتا ہے کچھ کچھ ویسے ہی جیسے کویل جو ہے وہ خود گھونسلا نہیں بناتی بلکہ کوئے کے گھونسلے میں انڈے دے دیتی ہے اور پھر اپنے انڈوں کے سے جانے اور پھر بچوں کے بڑے ہونے کا میں نے جو پریویس سٹوری آپ لوگوں کو سنائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ڈلی میں جو ٹیپل مرڈر کی باردات ہوئی تھی اس میں ایک لڑکے نے اپنے ماں باپ کی ہتیا صرف اور صرف جان بجھ کر انیورسری کے دن کی تھی کیوں کی تھی اس پر جو میں نے سٹوری سنائی تھی اس پر بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیا یہ کچھ کمنٹس پڑھتے ہیں گھنشم راجستان سے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا شکھا پٹیل نے بھی کمنٹ کیا ہے رنجیت سنگھ اور رمن اوفیشیل پردیب بھامبو جی ہمارے ریگولر لسنر ہیں ان کا بھی کمنٹ ہے اور اس کے علاوہ اروند پال کا کمنٹ ہے انوبگر سے دھنجو صاحب ہے اور انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ نورودین شیخ صاحب ہے نیویدیتا گپتہ ریگولر کمنٹ کرتے ہیں سواغت آپ کا ستوتی کرافٹس پردیب بھائی اور شمیم علی سیتہ مڑی زیلے کے رہنے والے ہیں گاؤں پر وہاں کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے لیکن ماف کیجئے کہ آج تھوڑی وقت کی کمی ہے میرے پاس گستا کی ماف آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے تو وینود شکارپوری جو ہمارے سینئر کیمرپرسن ہے وہ بھی بار بار کیمرے کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جا رہے ہیں اس امید سے کہ شاید سٹوری ختم ہو اور وہ وائنڈ اپ کریں کیونکہ انہیں بھی کہیں جانا ہے تو آج کے لئے میں اجازت لینا چاہوں گا آپ سب سے میں پھر حاضر ہوں گا آج کی اس کہانی پر آپ کی رائے کیا ہے اپنا کمنٹ ہمیں ضرور لکھ کر بتائیے گا تب تک اپنا خیال رکھے بہت سرکشت رہیے جائے ہند جائے بھارت